اسلام علیکم میں محمد وقار اتیک ہوں میں تعلق کنیک ریل سٹیٹس سے ہے جیسے ہی رمضان آتا ہے ہمارا بائر اور سلیلوں کو دیکھنے کا انداز مختلف ہو جاتا ہے ہماری ایکسپیٹیشن یہ ہوتی ہے کہ اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح بائر زیادہ ہوگا تو ایسا ہی ہے جتنی بھی زیادہ مجھے کاؤز نصول ہو رہی ہیں اس میں زیادہ تر بائر ہیں اچھا بائر نے بھی اپنے آپ کو کیٹیکرائز کر لیا ہے بائر نے کیسے کیٹیکرائز کیا ہے بائر دو طرح کے ہاں پر موجود ہیں ایک تو بائر وہ موجود ہیں جو پہلے سے جس نے پرچیس کیا گا تھا وہ اپنے پروپرٹی کو ایویج آؤٹ کر رہا ہے دولہ دھرم میں کچھ چیز لیوی تھی تو آج بہت آسانی سے آپ کو ایک دھرم میں چیز مل جاتی ہے سیکنڈ اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں کہ جو ایسی چیزیں بیچ رہے ہیں جو پیچھے کی چیزیں بیٹھوں کی پیچھے کی سیکٹر کی چیزیں وہ بیچ کے آگے کی طرف آ رہے ہیں یا ایک خراب سیکٹر سے اٹھ کر ایک بہتر سیکٹر کی طرف آ رہے ہیں بہتر انویسپنٹ کی طرف آ رہے ہیں یہ لوگ بھی موجود ہیں اور اس طرح کا ایک اور بائر موجود ہیں جو جس نے ابھی تک کوئی پروپرٹی آج تک پرچیس نہیں کی چاہے وہ بیٹھوں کراچی ہو چاہے وہ ڈی ایٹھٹی کراچی ہو اچھا اب یہ تو ہوگی بائر کی بات مہین پہ ہم لیلے سیلر کی بات کر لیں سیلر بیٹھوں کراچی میں ڈی ایٹھٹی کراچی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے وہاں پہ کمیشل مکانات ہر طرح کی چیز وہاں بھی بک رہی ہے اور جب بکنے کے لیے آتے تو ڈیفنیٹلی بائر بھی وہاں موجود ہیں بیلڈ پروپرٹی کا بائر موجود ہے اور زیادہ تر اوورسیز ہیں یا تو فریلانس کرنے بار لوگ ہیں آج بھی بیلڈ پروپرٹی میں پریشن ٹین میں گیارہ میں پریشن ٹین میں سپوسٹی میں مکانات کی پرچیزنگ ہو رہی ہے اچھا اب اور آگے مزید چلے تو سیلر اور کون سے ہیں سیلر وہ لوگ بھی ہیں جو اپنے بیڈوں کراچی کا پروٹ بیچ کے ڈی ایچ تکاچی کا پروٹ بیچ کر وہ وہاں سے پیسہ نکال کے فلیٹ میں انتظار کر رہے ہیں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو انتظار کر رہے تھے کہ آپ نے پروٹ پرچیز کر لیا اس کے لیٹ بڑھ جائیں گے تو ہم کوئی مکان پرچیز کر لیں گے یا بہت بہتر فلیٹ پرچیز کر لیں گے تو وہ لوگ اب موکی کی نزاکت دیکھتے ہوئے مہنگائی کو دیکھتے ہوئے وہ چیزیں اپنے بیچ کر یعنی یہ بیڈوں کا اچھی اور ڈی ایچ تکاچی کا پروٹ بیچ کر فلیٹ کی طرف کنورٹ ہو رہے ہیں چاہے وہ ایٹری اموال کے پاس جدہ پارپڑ میں ملیں چاہے وہ صدر ملیں چاہے وہ دیفینس میں مرتضہ کمرشل میں کوئی ڈو کچھ ہی لے لیں اپنے آپ کو لوگ کنورٹ کر رہے ہیں اس رمضان میں جس نے بھی بائنگ سیلنگ کرنی ہے وہ ایت سے پہلے کی کچھ تاریخ ہیں اور اس کی بات کی کچھ تاریخیں لے کے ابھی سے تیاری کرنا شروع لوگوں نے کر دیئے خاموشی سے ورکی ہو رہی ہے اور اس کا سب سے زیادہ ایفیکٹ جو پڑے گا وہ منڈے سے پڑے گا جو آنے والا منڈے ہے اس وقت جب لوگ روٹینم آنا شروع ہوں گے تو مجھے لگتا ہے کہ جن لوگ زیادہ تر بائنگ ہے وہ آنا شروع ہو جائیں گے اچھا ایک بائر جو مارکٹ میں بلکل موجود نہیں تھا جو کہ صرف بیٹم کچھ میں ایکزیس کرتا تھا آج سے تین سے چار سال بعد مکان بنانے والا بائر موجود نہیں تھا وہ کسٹرم موجود نہیں تھا جو کہ آج کسی نے کسی حد تک ڈی ایچ تکاچی میں ایکزیسٹ کرنا شروع کر دیا ہے تین سے چار سال بعد دو سال بعد پانس سال بعد مجھے مقام رہنا ہے مجھے کوئنوں کو یہ آپ پلوڈ لے دیجئے اب جو اس طرح کا بائر ہوتا ہے نا وہ اسے کرسٹل کلے بلکل نگینہ پلوڈ نہیں چاہیے ہوتا وہ کہتا بکار بھی میرا بجٹ ہے بے شک کمرسلی تیسہ چوتہ پلوڈ ہے گلی کا پلوڈ ہے مجھے لے دو آپ کا نوے بانوے لاکھ کا کلیر پلوڈ ہے اور اگر ستر لاکھ میں مجھے تھوڑا ایفیٹٹ پلوڈ جیسا کہتے ہیں نگینہ پلوڈ نہیں ہے وہ بھی ملتا ہے مجھے لے دو تو اس طرح کا بائر مارکٹ میں آنا شروع ہو جاتا اور میں اس کو خود میں خود دیکھ رہا ہوں ایسے بائر کو کہ وہ مقام مرانے کے لیے بھرپور طریقے سے جوشو خروش میں اور بھرپور طریقے سے ڈی ایچ تک کراچی میں وزٹ سٹارٹ ہو چکے جو کے پہلے نہیں ہوتے تھے یہ بات آپ کو ہر کوئی نہیں بتائے گا لیکن یہ حقیقت ہے کہ ڈی ایچ تک کراچی میں بھرپور انداز میں لوگ وزٹ کر رہے ہیں ہفتے اتواب کو آپ جائیں تو آپ کو اس جنگل میں کئی گاڑیاں گھونتے پھٹے نظر آئیں گی وزٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گی سیلرز کو بہتوں کراچی میں کیا پیغام ہے بہت کلیر ہے کسٹر کلیر بات ہے مجھے بہتوں کراچی رمضان کے بعد بھی گرتا ہونا رہا ہے مجھے فیلحال مارکٹ اور مزید گرتی میں سا رہی ہے لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ مجھے کوئی لوگوں کو پلوٹ پر سیل کرنا ہے تو آپ اپنے آپ کو کمر بند کر لیں طریقے سے ٹائٹ طریقے سے اور جو چیز بیچ نہیں ہے دو تین لاکھ چار لاکھ کے ڈیفرنسے چیز کو مت چھوڑیں کیونکہ مجھے رمضان کے بعد بہتوں کراچی میں اور سیل نکھ رہی ہے باون ترپل لاکھ رمے پیشن پندرہ آگیا ہے ستاوہ اٹھاوہ لاکھ میں علی بلوک آ چکا ہے اسی طرح سے جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو مجھے پندرہ اے بھی اور ڈیپریس ہوتے بھی دیکھ رہا ہے مجھے تئیس چوبیس میں اور گنجائی دیکھ رہی ہے کہ وہ اگر آج تیتیس چونتیس لاکھ کا ہے تو وہ ستاہی سٹھائیس لاکھ میں آ جائے گا پرشنٹ چھبیس سے پچیسے کے جو آن گران پلوٹ نہیں مجھے ان کا حال بہت برا ہوتا وہ دیکھ رہا ہے مجھے آتے بھی دیکھ رہے ہیں 22 لاکھ پہ 23 لاکھ میرے گئے مرگ مارکٹ کریں گے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ ہم نے وہ لوگ بھی دیکھا ہے جہاں ہم نے پریشن 32 کا پروڈ 22 لاکھ 33 لاکھ میں بیچا ہوا ہے تو وہ کنڈیشن مارکٹ کے آج نہیں ہے چھالیس 47 لاکھ میں آرام ساپکا پروڈ پریشن 32 میں کھلی کا پروڈ ساپکا پروڈ بک جاتا ہے پریشن 30 کے پروڈ آرام سے جو ہمیں 28 لاکھ 30 لاکھ میں مل جاتے تھے تو وہ آرام سے ہمارے آج بھی اپروڈ 55 لاکھ 52 لاکھ 6 لاکھ میں ایزی لی بگ جاتے ہیں لیکن مارکٹ مجھے آگے مستقل ڈاؤنور ٹینڈ میں تھی مارکٹ کریش بلکل نہیں گئی ہے مارکٹ نے گراوٹ لی ہے اس پہ ایکانومی کنڈیشن کا بہت بڑا رول ہے کیونکہ ہمارے ایکانومی میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ مارکٹ میں جو لوگ بھی روم مٹیر سے کام کریں کیمیدر سے کام کریں آپ کا سمجھ لیں کہ پیٹس کا کام کر رہے ہیں یا ڈائن کا کام کر رہے ہیں ان کے وارے نے آ رہے ہو چکے تین سو روے کی چیز پندرہ سو روے کی بیچ رہے ہیں کیا لوگوں نے گول ڈالر میں کمائے ہوگا کیا لوگوں نے گاڑیوں میں کمائے ہوگا جو لوگ روم مٹیر بیچ کے دھاگے کو بیچ کے کپڑے کو بیچ کے جو اس کے روم مٹیر جس سے تعلق رہنے والے مشینیز کو بیچ کے جو لوگوں نے پیسہ کمائے ہیں میری آپ کی سوچ سے بھی بڑھ کر ہے جو ڈائی سو تین سو پانچ سو روے مل جاتا تھا جوتی کا ڈانے والا وہ آج پندرہ سو میں بھی آویلیبل نہیں ہے بلیک میل کر کے لوگ اپنا مال دے رہے ہیں تو بتانے کا مصد یہ کہ لوگ اپنے پیسے کو نکال کے اپنی انڈسٹری میں ڈویسٹ کر رہے ہیں اور وہاں بھرپور کمہ رہے ہیں اور جب انڈ اینڈ بندہ بھرپور کمہ رہا ہوتا ہے نا تو پھر انڈ